ماشاءاللہ مولانا اسگر علی روحانی صاحب آف شہو چاک بہترین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کریں گے قبلہ کی حامد میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حائدری یاکزبان نعرہ حائدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیدر دشمنہ دلانت پاک سیداد دشمنہ دلانت درود پڑھوالے محمدی ذات جناب مولانا اسگر علی روحانی صاحب آف شہو چاک آف بسمیل اچھا ٹھیک التمہ سے دعا اللہم کل بلی کل حجت ابن اللہ حسن سلاوتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاؤ ذیہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تس کے نو ورزکتون وطمت اہم فی حاو تبینا ناؤ دے علیہ مظہر اللہ عجائب تجد ہو اون اللہ کا فی نوائب کل حم وغم سینجلی بے علیہ بے علیہ بے علیہ بولانتار سلاوت جڑے پیچھے میں اٹھے ہو تھے گیا آجو بعد آمنا ہے جڑے اگے آجو سارے کے بڑی جگہ ہے مہت مربانی مالک بڑا تورایا قبول فرمائے شاید یہ گیا آجو ہے حجت دوران ورس زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز گولند سلاوات بانیان مجلس دی توفیقات دے اضافے واسطے مشکلات دی یسانی واسطے مرہومین دے بلندی درجات واسطے بھی سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ امینا شیطان بسم اللہ الرحمن سلوات اللہ حمدللہ امینا شیطان ذریت سیدت نساء العلمین دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہ السلام تسا سارے سہباندہ قدم قدم چل کے اس جلیلت القدر بارگیج حاضر ہونا کائنات مالک وارث منظور فرمائے تمام حاضرین دا صفحے ازات حاضر ہونا مطلق الانان مدبر الامور ولی الاسر سرکار اپنی عظیم بارگیج قبول فرمائے کفش بوس ازاداران مظلوم کربلا دی اجدی صفحے ازا امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگیج قبول فرمائے میرے بعد کافی مولد بہترین مدہ وائز تشریف لے آئے بڑے تھوڑے جے ٹائم اچ کیونکہ زلہ حاج آخری ایام میرا دل میں زلہ حاج دے مطلق ایک دو گلہ سناؤں جدہیں چند زلہ حاج دا چڑھ دے ہر مسجد اچ ہر وائز ہر خطیب سرکارِ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کردے ہی میں نا تھوڑا جے سرالان ہے ایسا ایک فضیلت دا جملہ سنانا چانا سرکارِ ابراہیم علیہ السلام دا اختیار سنانا چانا انہ دی سنت تاں عمل کردے ہیں سارے شیعہ سنی رن کے سرکارِ اسماعیل علیہ السلام دا یاد بنانے میں سرکارِ ابراہیم علیہ السلام دا اختیار سنانا اجازتِ گل سناؤں میں خراب چلو لا دے لا دے لا دے سلوات پڑھ لو لو اجازتِ جی میں جناب تک گلن دو تے انہوں پہنچا ہوا جیڑے سوٹا شوٹا لان گے انہوں کی لاہوان دے تے توجہ تو اسی میرے رکھے لنگر تے پیران دینہ آخر تے وہ تو میں اجازتِ گل سناؤں اختیار سرکارِ ابراہیم علیہ السلام ایک تے پہلا اختیار سارے سنائیں دیں کہ سرکار جدہ آئے جتے پردہ پوش ہے وہ سورج بے کھیا توجہ گل یاد جائے نا غروب ہو نہ کھیا کہ جڑا غروب ہو جائے وہ میرا خالق نہیں ہو سکتا توجہ ایک گل میں نہیں کرنی سنیئے دوسرے سرکارِ ابراہیم علیہ السلام رحمان دے نمائن دے آئے جدہ ہی دنیا تے آئے رحمان دے نا نمرود شیطان دا نمائن دا یہ نمرود کیوں شیطان دا نمائن دا بنیا توجہ اے میں گل سمین جدہ اس شیطان نے سجدہ نہیں کیتا اوہ سرکارِ آدم علیہ السلام اللہ آکھا کہ تُو نکل جا سیرہ لائے ہو تھوڑا جا انہیں آکھا جی میں اے نوریاں دی صافچ رہاں تے میری بیزتی بڑی ہوئی ایک منوی آکھے نکل جا توجہ گوھر نہیں ہوئی ایک منو آکھے جی فاخرج نکل جائے میں چپے چپے سجدہ کیتا ہے ایک نہیں کیتا اے نوری مخلوق دی صافچ تُو سمانو فاخرج کہہ دیتا ہے تے منو کوئی مولد دے اللہ منو دکھ بڑے گال بھائی گوھر نہ سننے جی نعرے آلی نہیں دوالی ہے جی ٹھوڑنے سننے میں کہہ نعرے مار نعرے رسپ تے ٹھوڑ کے گال ٹھوڑنے میں سنناما جی سینے چراب اجازت سنا دیں میں منو دکھ بڑے میں آدم دی نسل کو بدلہ لینے اللہ کیا تنو مولت وقت معلوم تک معاشر تک نہیں وقت معلوم تک جو اندہی کر لیں انہیں کیا میں بہکامانگا آئی دی نسل بہکامانگا وقت معلوم تک تنو مولت او بیکاوے گا کس طرح اسد دی شکل ہوئے ہوئے توکھے دی شکل فریب دی شکل ڈاکہ مارن دی شکل توجہ فرمارے سارا میں پڑھنا نہیں ٹائم نہیں او توکھے بازی فریب ورغلا کے رحمان دے نمائن دے مد مقابل کھڑا کرے سارے انہوں سمجھ نہ آئی ہون بھی توکھا موجود سیر اللہ ظلم بھی ہو رہے فریب بھی ہو رہے پیشلے سیبان سمجھ جا رہے توکھا فریب ظلم اس سب دستہ اجاں وقت معلوم نہیں آیا بہت اچھے اجاں وقت معلوم نہیں آیا جب وقت معلوم نہیں آیا وہ بہکارے ہے شیطان اپنے نمیندیاں نوناڑ لے کے بہکارے ہے اگلی بات گالے او کھجڑی شروع کر کہ اللہ اللہ ادل خلاف کہ بہکارے نارا موجود ہو بچارے نارا موجود نہ ہو صدقے ہو صدقے ہو بہکارے نارا موجود ہو بچارے نارا آدم علیہ السلام تُلے کے ہون تک بہکارے نارے بھی ان بولیو جنہوں سمجھا یہ روحانی دے بچارے نارے بھی موجود بہکارے نارا موجود بہکارے نارے دا وجود تسلیم کر دے بچارے نارے دے وجود دے نظر نہیں آن بہت اچھے یہ بات ذہن اچھ رکھنی اگلی بات تاں سمجھ جائے گی اجازت سنا وا کیونکہ من نو پتے تسی وڑیاں خطیبہ نو سننے میرا تناہی آسکرے آدھے چھوٹے نو لیکن میں جمعہ سنانا لگا میند کر کے مالکن بارگاہ چوہے فیض لے جناب تک پہنچا رہے خطیب سرکار ابراہیم علیہ صلات و السلام رحمان نو نو بہت اچھے تری سال سجاد شاہ جی کتنی ایک گل کسے نہیں جی سنا رہے کیونکہ ممبر تے پڑی نہیں گئی میں کتاب بھی چپاڑ کے ممبر تے لین دی تے اون ممبر تے آگئی یہ نیٹ آگئے بھی سرکار ابراہیم علیہ صلات و السلام شیطان دے نمائند دے مد مقابل اپنی تبلیغ کر دے رہے خاموشی نام یہ میں ساڑھے نبی چاری سال مکہ خاموشی تو ہی تبلیغ کی تے ابراہیم علیہ صلات و السلام بولو تری سال ہون اللہ دی طرف پیغام آگیا میرا خلیل ہون اس نمرود دیا اکھا پاکے اے ساڑی زبان گجراتی سامنے روح بنار دس تو شیطان دا نمائند دیں میں رحمان دا نمائند بہت اچھ جدائیں گل کیتی نمرود اکبر پریشان ہو گیا اس نے نہ بندے لمع قاددے بلانے شروع کی نہیں سمجھ نہیں آئی اس دور بڑے لمع قاددے بندے ہوں دیا جدائیں دربار بلین دائیں سرکار ابراہیم علیہ پیچھلے سن رہے ہو نا گل سارے یہ یاد کرنی جائے اگلے سال تک یاد سرکار ابراہیم علیہ سلام دربار اچھ بلین دائی تے لمع قادد بندہ ابراہیم علیہ سلام دے نال کھڑا کر دائی بس سرکار ابراہیم نو مسوس ہوئے میرا قادد چھوٹے ہیں توجہ نہیں اس دا لمبے جس کتاب اچھ میں پڑے اپای جو ہی دربار اچھ لمبے قادد بلین دائی ان جڑے حاضق بیٹھے انہا واسطے گال جڑے ذن ہی تو عورت مجلس اچھ بیٹھے حاضر سرکار ابراہیم نو دربار اچھ بلین دائی نمرود نال لمبے قادد بند کھڑا کر دائی کہ عیسیٰ سے کم تری محسوس کرے ابراہیم توجہ میں کلاوی اے ایک کو ٹھیک ہوئے نا کسی طریقے اے ڈبل واد کتر ٹھیک لنمے قادد بند کھڑو اندہ نال کہ عیسیٰ سے کم تری ہوئے ابراہیم جس کتاب میں پڑے لنمے قادد بند جدہ دربار چمد دی پیلا عامدہ ابراہیم عامد انبا دے جن ابراہیم علیہ السلام و السلام دے نال کھڑو دے لمبے قادد چھوٹا محسوس ہند ابراہیم وڈا محسوس صدقے ہو صدقے ہو میں صدقے ہو سرکار ابراہیم علیہ السلام و السلام دا قاد لمبا سوئی بڑی باری انہیں کوشش کی گالتے کو دیڑیاں دی میں منٹہ ہی مکان لگا کئی بندے بلائے تے کئی بندے نمرود دے سامنے چھوٹے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام و السلام دا قد ود گئے اختیار سنا رہا ہوں میں سرکار ابراہیم بات سے جی تمہیں گال شروع کی تھی جدا آجز آگیا نا ساری گلہ تو میں ساری چھوڑ دیتی ہون انہیں مشورہ کی تا اپنے مشیرہ نا میں بڑھنی گلہ کی تیا اسی نکام ہوئے تارخ دا پتر ابراہیم توجہ آزر نہیں دے باب دا تارخ دا بچڑا ساڑھے تو فاتح بن دے انہیں اکھیا انہوں کریے کہ ختم کر دی ہائے ہون بھی جسے آجز جواب بھی ختم کرندہ طریقہ کی اپنایا انہیں کہا سارے بندے لکڑیاں لے کے آؤ جتنے انہیں انہیں پتہ نہیں میں اختیار کول آرزی تو دے توجہ فرمائے آرزی تو دے سمجھان باستے کہا جیڑا نہ لے کے آیا میں انہیں گردن اڑا دی سارے لکڑیاں لے کے آئے انہیں اٹھارہ میلہ ویچ لکڑیاں رکھیں جیڑے کتاب پڑھ دی انہیں سیر لانے جیڑے سیر فیس بوک سن دین انہیں نہیں تھوٹا ٹک ٹاک تو بچو جیڑے کتاب پڑھ دی انہیں میری گل اٹھارہ میلہ لکڑیاں رکھیں کیوں نمرود نوائی مت ابراہیم دسار نہ بچ جائے گل اٹھارہ میلہ لکڑیاں اے بھی سرکار ابراہیم علیہ سلام دا اختیار لکڑیاں رکھ دیتیاں آگے لگ گئی ہونا کھن بس چھٹے کون جے ابراہیم نوائکہ تور کے آگویچ جا اے اختیار سرکار ابراہیم علیہ سلام پیدل تور کے جا آگویچ وہ انکار نہیں کرے گا لیکن شیطان نے نمرود نوائکہ اگر ابراہیم پیدل تور پہ آگ اگے اگے ہوئے گی ابراہیم پیچھے پیچھے ہوئے گا تیرا پورا ملک ختم ہو جائے گا کوئی سمجھ آئی میری بات اے نا اکھی من گیا من دے جو دی گوھر کر رہے تو اسی یقین پھر آیا شیطان من جنی کچھ رکھ ایک جو ہی من جنی تو باہر آئے سرکار ابراہیم اور جبریل اکھیا اگے اگے من جنی تو بھی نکڑ آئے ہو مدد کران آئے نہیں سمجھے روحانی دا جملہ مدد کران سرکار ابراہیم آئے نے مدد دی لوڑ ہے لیکن تیرے کلوں نہیں مدد میں اس کل منگ گا جڑا ناصر الانبیاء مرسلین ہے آئے آگویچ اتھے آگویچ اللہ تکا یا نارکونی بردن مسلام اتھے ختم ہوگی سارے ہیں سنیاں شیاں دیو بندیاں تفسیر کر دیتی لیکن اگویچ آگویچ ایک راز اونے کسے دسیاں یہ توڑا دل لوگ سناؤں راز نہیں دسیاں ابراہیم دا راز کیا ہے ینابی المودد تیچے جملہ جڑا سنا رہے ہیں اور بیچے کتاب جو دے چھو میں پڑھے ینابی المودد اس اچھک جملہ ہے کہ آگویچ چلے گے ابراہیم توجہو آگ گلزار بھی ہو گئی سلامتی علی ہو گئی سرکار علی بادشاہ فرمیند نے آنا سر ابراہیم ابراہیم دی اگڑا راز میں علی بہت اچھے بہت اچھے آنا سر ابراہیم او ابراہیم دا راز میں ابو طالب دا پتر علی بہت اچھے جنہوں میری گال دے سمجھ چالی دن بھائی جی چالی دن اس آگے دے نیڑے بندہ گونی چالی دن قریب نہیں گیا ایک کو پرندہ آئی جنہ چون جیچ پانی لے توجہ نہیں ہوئی نہ بجھ دیائی انہیں دسیائی کہ میں نمرود نال نہیں میں ابراہیم نال بے شاک تو نامان جنو دلی من لیکن اتنا تسانو دسنا مجلس اچھ آ کہ میرا تلق حسین نال یزید نال نہیں بس یہ تھے دلی اتنا دس میرا تلق حسین نال اس پورے پنڈج میری برادری بھی موجود ہے ہر سال انہیں سیدان دے لے جنت صرف سید میرا دل لائے کوئی چار پانڈلی علی علی کار کٹور جان نہیں دے کام بڑا جے اتھے کوئی واہ نہیں نہ اتھے سفارش چلنی ایڈی تھانے چھڑا لیں دی دوسری تگڑے جو اتھے کوئی سفارش نہیں چلنی نہ اتھے کوئی ایم این ایت ایم پی مدد کرنی اتھے صرف اختیار محمد والے محمد ہے انہ دی غلامی جو مرود کامیابی ہو جائے گی برنہ نہ کار برحال گل لمبی نہ ہو جائے میں کیونکہ بانی ہوں زیادہ میں دیر پڑھا اگلی گل سنا ہوں چالی دنہ بعد جیڑی میں جس سوال واسطے میں میند کیتی ساری اوہ ہوں سنا رہے ہیں سجاشہ جی توجہ کرے چالی دنہ بعد جدا انا آتھ مارے نو سراخ اچھے ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام دے کپڑے نو آگن مس مین ای راز انا سر ابراہیم میں علی ابراہیم دا راز ہوں حالک دی آواز ای ابراہیم اتھے نو رانا ہوں تو شام توجہ میں رام نار سنا رہے ہیں میرا اپنا مجمع میرا دل سینج گل رہ جائے شام چلا جائے ابراہیم سرکار ابراہیم شام چلے گئے اتھے جا کے مامے دیتی سارا نال شادی ہوتی سیر اللہ او جن پہ اللہ پتہ بی بی سارا مامے دیتی ادھر نشادی ہو جدہ نشادی ہوگی بڑا وقت گزرے آ اولاد نہ ہوئی پشلے سہبانو سمجھ آرہی خالق دی آواز آئی ابراہیم تم ہی تیری زوجہ بھی تیرا پتی جالوت بھی اے شام چھڑ دے اتھے قیت پومن لگا پشلے سمجھ آئی سیرہ لانیسر اے شام چھڑ دے اتھے قیت پہنڈ سرکار ابراہیم زوجہ پاک سارا بھتیجہ لوت اتھو شام چھڑ کے اللہ کیا مصر جان دی میں گل سننے نہیں جی دے ساری ٹوانوی ازامت دیتی مصر آئے مصر دے ایک بادشاہی ادھنائی علوان شینشائے مصر ادھنائی ہائی عرب مزاج لیکنو دے کارچ پردہ بڑھے گورنی پردہ بڑھا پبند شینشائے مصر الوان انو گماشتے دسیا کہ تیرے ملک ترے ہستیاں آئین شام توجہ اس نے اپنے کسی الچینو بیجے توجہ ہے میرے پس عرش شاہ جی آج پڑھ نا آؤ پھر رہ سلوات پڑھ آگے جا لما صاحب میری گالے آجے نا زینے عرش شاہ جی گالے میں آؤ سنان نا پی آجے ممبر تا نہیں پڑی کیونکہ منو سید اجاز سین قازمی صاحب بادشاہ میرے استاد مگر آئیے نا گالت میں پچھانی اس نے علوان نے شہنشاہ مصر سرکار ابراہیم بی بی سارا سرکار لوت نو بولایا ہونے اختیار میں شروط کر دیا کہ میں سرکار ابراہیم دے آج اختیار سنانے بندے صرف انہ دے پتر دی یاد منہ دے میں اختیار سنانے کہ سرکار ابراہیم علیہ سلام دے اختیار کیا جو ہی دربار چاہے علوان جدن ڈٹھا جو کچھ کتاب اچھ لکھ ہے نا توجہ فرمارے میں ہستیان اسے اختیار من اس علوان نے بی بی سارا دی طرف ہاتھ کیتا صرف توجہ سارے الفاظ میں ساتھ چلے ہاتھ کیتا ہاتھ نو فالج ہو گیا نہ تھلے جائیں بہت اچھے جنہوں سمجھ آئی یہ میری بات میں سارا پورا ورکہ اسے گلچ رکھ ہاتھ نو فالج نہ تھلے نہ اٹھے نہ پشان نہ اگا انہیں سمجھ شاید یہ جادو گرم تو بچو بی بی سارا پھر معافی دیتی ہائے اس پھر آت جایا پھر انہیں ہویا پھر فالج تین دفعہ ایسا ہویا سجاش جدہ تیسری دفعہ ہویا اس نے ایک جملہ ہے انتے ساہرات بی بی تو جادو گرنی مخدوم فرمایا میں ساہرہ نہیں میں سارا ہوں سمجھئے روحانی دی بات کیا جملہ ہے میں ساہرہ نہیں میں سارا اے میرا شہرے اے میرے شہر دا پتی جائے توجہ فرمارے جدہ گل ہوئی انہو سمجھ آگئی میرا ککھ نہیں ریا انڈی بار نے گڑی چھ انہو کو نہیں سمجھ آگئی میں کیا پڑھ ہے انہیں گالے اچھا انہیں سمجھ میرا ککھ نہیں ریا فوری مہم مافی چاہ کیا جمع کیا اختیار سرکار ابراہیم علیہ سلات و السلام سرکار ابراہیم علیہ سلات و السلام فرمایا جدہ نیت بدلی میں اسے رہی معاف کر چھوڑ اے اختیار چاند دن رہے چاند دن چاند دن پھر اللہ دی آواز آئی ابراہیم اے مصر چھڑ دے پڑھئیے نا تے مولویوں لگ بتا جائے اہم جد و لمبی آنے پورا سفر پڑھئیے مکہ بھی انہی آباد کیتا پتر نے اپنے پیر زمین رگڑ کی اپنا فیض بار کٹی مکہ بڑھ بڑھ برحال بڑا لمبا سفر کیتا سرکار ابراہیم علیہ سلات و السلام جو ہی معافی ہو گئی میرا تے پانچ مجلسہ عمر صرف ابراہیم تے پھر ضروریت ابراہیم دی سمجھ آوے کہ ضروریت ابراہیم دا کیا اختیار ہے اس تو بعد پھر ضروریت محمد دس آ جائے پھر انسان پتا لگے ضروریت محمد کیا ہے اہم درود نہیں نہ دو آتے بات پچھے ایک راز سہبان سمجھ آ رہی میری بات اہم درود نہیں ضروریت ابراہیم تے ضروریت محمد جنو آلہ تے جدا معافی ہو گئی مطمن ہو گئی سرکار ابراہیم واپس ٹرن لگے الوان حت چبد انہیں اکھے جی تسی تو معاف کیتا ہے اے جی گل میں پہجر سنا رہے ہیں بڑی میند نال میں چون کے نہ دون ترین کتاب سنائی ترن لگے انہیں کہا جی تو سی معاف کر دیتا ہے میں مطمن نہیں ہو رہا میرا ذہن مطمن نہیں ہو رہا اتمن آنے قلب تسلی نہیں ہو رہی سرکار ابراہیم آدھے نے تسلی کیویں کرنا چاہتے انہیں کہا توری اس مخدومہ دی طرف میں ہتھ کی تے میری اک تی جد نائے حاجرہ جنہوں سمجھ آئیے جنہوں پہلے سنے آئے شاید نہ بولو میری اک تی جد نائے حاجرہ شزادی مصر میرا دل میں اپنی تین ہوں جنہوں میں ہاتھ کھڑا کی تے او دے عوض چسارہ دی کنیز بڑا بہت اچھے بہت اچھے میتان اتمنان قلب ہوئے گا میری تی شزادی ایک کنیز چاوے اے بی بی سارا اپنی کنیز چلے کیا جملہ ہے بی بی سارا دا حاجرہ دے سارتے ہاتھ رکھ کے یاد نے میں اپنی کنیز چ قبول کی تا شہنشاہ مصر دی تی شزادی حاجرہ اپنے ملک کنیز بن کے دور جڑی یہی کنیز بن کے شزادیاں یعنی انہ دے کر رہے چین اے بڑا مقام بڑے کسے نانی آکھے کسے ماں آکھے توجہ فرمارے جو ہی ٹورے اے بی بی حاجرہ واپس آگے شام کچھ عرصہ بات بی بی سارا کیا اولاد نہیں یہ بھی راز ایک میں ضرور استقاد گفتگو کا رنگ جو ٹیم ملا تھے بی بی سارا کیا اے میری کنیز حاجرہ شہنشاہ مصر دیتی میری نکرانی کنیز مہینو آج کنیزی تو ازاد کر دی نبی نہیں کنیز ناڑ دیا کر دی تانی انہوں کہیں سمجھ یہ روحانی دی بات نہ نبی نہ رسول نہ ایمام صدقی جنہ نے میری گال سمجھ میں اپنی کنیز تو ازاد کر دیا نبی رسول امام ازاد اور اترائے جیدی کنیز نہ ہوئے کردار بھی اصدہ اچھا ہوئے تربیت بھی اچھی ہوئے ارج مزاج نہ ہوئے اسمت مزاج ہوئے برحال یہ علیدہ گفتگو ہے پھر ازاد دی تو بعد سرکار ابراہیم علیہ صلات و السلام حاجر نال اکد پاک تہ ہون پتر ہوئے جیدہ نا اسماعیل ہائے ہائے جملہ کھا گجراتی زبانے چھے سیک ماں پتر لبا ابراہیم نو اسماعیل ہائے یہ ساڑا جملہ گجراتی سیک ماں اتنا رلن تو بات بارن سمجھ آری میری باپ رلن تو بات بیٹا ملیا چھوٹا آئے کتاب پڑے نو سان پھر اللہ دی آواز آئی ہون توجہ فرمارے ہون اللہ دی آواز ابراہیم حاجران بھی نال پتر نال اے شہر چھڑ دے تر تر جتھے ماں کھے اتھے رکی آئے ہائے اے جتھے اون مکہ دو پڑی یا صرف اسمائیل میں اگل نہیں پڑھنی ساڑھے بچے انہیں آئے اسمائیل علیہ السلام اپنے پیر زمین تر رگڑ کے دسیہ ساڑھا فیض زمین دے تھلے بھی ہے ہوئے ہوئے فیض زمین دے بڑے فیض نے زمین چھو سرکار اسمائیل علیہ السلام جوان اور سرکار اسمائیل علیہ السلام دی شادی اس قبیلے جو یہ جڑا یمن تو آئے وہ جڑا قبیلہ نہیں آخر تھر کیا اور سرکار اسمائیل دے بیٹے ادنان اے جملہ آخری میرا خواہ سادات واسطہ میرے سادات بیٹھے میرے سامنے میرے محسن اسمائیل علیہ السلام دے بیٹے دنائے ادنان تیرے میرے نبی دا فرمانے میرا شجرہ ادنان تک پڑھ نہیں آدم تک نہیں میں نہیں آدم دا پتر سجدو یاد کرے جملہ روحانی دا میں آدم دا پتر نہیں آدم دی پشانی چھ میرا نور گئے تے نوریاں سجدہ کی ادنان تک شجرہ اور ادنان تک کے آہون تین سمجھا دس زل حجن تو قربانی دینے سنت ادا کرنے حسین بادشاہ اسماعیل بچا کے دس یا سڑ شجرہ ایتھو تک پتہ نہیں کہیں سمجھ یہ بات بس پھر اتنی ٹائم میرا میرے بعد بڑے عظیم ہستیاں تشریف لے آئی قربانی دس زلح حجن کر دیں اصحی شیعہ بھی سنی بھی سارے مسلمان جادی قربانی کرے نا چھری بکرے دے پھرن تو پہلے سوچیں ضرور اسماعیل بجایا کی صحاب اللہ 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 جہ تو مقصد قربانی نہیں سمجھے گا پھر قربانی دا کوئی فیدہ نہیں پھر اینج یہ تو دو لکھ کر کے فیس بک دے لیا کہ دس میں دو لکھ دی لئی نا نا اس واسطے ساڑے نبی نے سنت قرار دیتا کہ جدہ ہی میرے عاشق میرے امتی قربانی دین دین انہوں علی اکبر تے یاد آوے قاسم تے یاد آوے انہوں محمد تے یاد آوے چھین دس نو قربانی دے رہے ہیں تے سونے کپڑے پا رہے ہیں لیکن نو جنہ بچایئی وہ پہلی قربانی کوفے ہو گئی انہ قتل کر کے اکیل دے چاننو عید منائی میں صدقے آواج سمجھ آئی روحانی دے جملے دی میں پڑھنا ہو رہی ماحول بن گیا یہ درد سنا دی سرکار مسلم عرش شاہ جی ایک لقب سرکار مسلم دا ہاشمیاں دا شیر آئے آئے ہاشمیاں دا سید ماف کرے جل دو خیط ہاشمیاں دا شیر جدہ ہاشمیاں دا شیر کوفے آیا نال دو پتر اک دی عمر چار سال سونی ہائے کی تیجے اک دی چھے سال اے جدہ دو پتر نے نا نان علی دی حکومت رئی کوفے پتہ نہیں ان کا ان سمجھے گا روحانی دا جملہ نان محصد کی ہو مالک تو اڈا ماتم قبول کرے نان علی دی حکومت رئی کوفے دو دو ترے علی دے اک دی عمر چار سال جدہ رو رہے اک دی چھے سال بایت ہو گئی گورنر ہی بدل گئی میں سارا پڑھنا نہیں ٹیم ملیا گورنر ہی بدل گئی ساڑھے بچیاں نو پتہ گورنر کون آئے تے کس بیس چاہے گورنر نے اعلان کی تا کمی نے جس گھار مسلم ہو اس گھار نو ہی آئے ایڈی دشمنی آگلی گال پہلا میں سنا چکا جس گھر مسلم ہو اس گھر نو اگل آدھے انج ڈرگ کوفی سرکار مسلم فجر دی نماز پڑھائی تے ازارہ نماز مسجد کوفج زہرین پڑھائی سیکڑے سید ماف کرے جدا مغربین پڑھائی کل مسلم رہ گئے دو شہزاد میں صدقے اوہاں ایک انگل نال چون سال لاندہ پتر ایک انگل نال چھین سال لاندہ پتر علی بادشاہ دے دو ترے علی بادشاہ دی اس شاہر اچھ حکومت رہی جس دروازے تے آمدے نے دروازہ باند آئے غربت دو رویتہ پڑھا تے حزیز ہم آگے انہن ٹیم ایک روایت تام سنی وین دی کازی شرہ دے دروازے تے آئے اکھے ایک لمح میرے پترہ نو بٹھا میں ٹر وین جد ہمیں تیری گلی دا موڑ موڑا موڑ تیری مرضی سنی ہائے کی تی جد درد این تو موڑ تیری مرضی میرے پترہ نو بٹھا میں یا اٹھا چھو ایک روایت سلطان المورخی نے لکھے کہ کازی اکھے میں اپنے گھر نو آگ نہیں لوانی سرکار فرمایا میں نہیں آمڑ میرے پترہ آمڑ ایک روایت کہ ہانی دے گھر سنی عالم نے لکھے میں سنی آلمان بھی شامل کر رہے اس طرح دے چھ انہ لکھے کہ ہانی دے گھر نائے جا سک دے مسلم ہانی دے گھر دے چون پاس فوج دا پا رہا ہانی دے گھر اور کازی دے گھر دے درمیان چک چوک گلی دا کون آئی گھر رون آئی اس گھلی دے کون تے بے کے نہ مسلم دعا پتران دے سارتے ہاتھ رکھے آئے میرے اللہ انہ پتران دے سارتے ہاتھ رکھے آئے جنہ دے نانے دی تھے کوف حکومت رہی پیار کر کے آئی چھوڑ کے ٹوان ٹور ہوئے آئے میرے اللہ ایک گل کی تھی ہوا سرکار مسلم دی دی بے اپنے پتران دے چہر آئے اکھیں جوان سو واپس آئے پتران پیار کی تا صدقے ہوا پتران پیار کی تا کئی وری پائی جی آئے کئی وری پیار کی تا کیوں رک دے آنت کیوں پیار کر دیا نائے 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 کے نہیں تھے نائے داد کے میں کو پیو سہارا ٹریا ہوئے مرحبا مرحبا میں صدقے ہوا اک کو سہارا میں پیو ہوا انہا دا میں صدقے ہوا ٹر چلے آئے کیونکہ علی باقشا دے دو ترے آئے دعا بیرامہ نے ایک بین واقعہ اکھا بند کر پیو سمجھے 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 آئے کی تیجے مولا تو آئے قبول کرے اکھا بند کر دے بابا ساڑھا سمجھے سمجھے جدا شہداد اکھا بند کی تیا نا دلان دے راز سمجھ دائی دعا پتران دا سر چاہ کے اکھا بند نے دعا پتران دے سر چوم کے راج میں حسد کی ہوا دنیا دے کسے گم مچ نہ روگو بس مقام ٹور پہ مسلم رہ گے گلی دے چوف دے شہداد ان کی انا کا نانے دے شہر دیا گلی چر رول گے علی دے دوت رہ سر گار مسلم ٹور گئے جس دروازے تو دن دروازہ باندھ زاکر بیٹھے ہو پرانے ازادار بیٹھے ہو اپنی عقیدت نہ جملہ سنا رہے ہیں ایک دروازے تے آئے سرکار مسلم وہ دروازہ باندھ نہیں وہ کھل آئی وہ کسے مرد نہیں کھولے آئے ایک مستور کھولے آئی توا مائی سرکار مسلم بیٹھے انہیں کیوں کھولے آئی جد علی دیدھی کوفے چو یتیم ہو کے ٹڑی نہ آئے کوفے سداد یتیم ہو گئی جد ٹڑی تی مخدوم مانی اس طوام آئین واقعی جد کوفے دیالات خراب ہوئے دروازہ باندھ نہ کریں تیرے دروازے تے میرا ایک زخم بھیرا آئے گا میں تیری جنت دی زام میں صدق تیری جنت دی جملہ عرش شاہ جی کہ دے نہیں پڑھے آکھے کتاب بینچ لکھ عقیدت دی بات سنا رہے تور جا آلات خراب نہیں تیرا گھر کوئی نہیں مسلم آکھے میرا کوئی گھر نہیں جیڑا میں عقیدت جملہ عرش شاہ جی سنا رہے جو ہی آن کے مسلم بیٹھے سامنے آن پوچھ دی بھئی مردان دروازے باندھ گھر لے فرمائی میں انتظار ایچ بیٹھیا آؤ تو اڈا اپنا گھر بس میں پڑ زیادہ گیا معافی دے جدہ صبح ہوئی ایک جملہ رہ گیا سنا دے ماں جو ہی مائی لے آئی سامنے کھانا رکھیا پانی رکھیا سائی کڑ لی سرکار مسلم دی دید پانی تھی تکانے تھی آئے دھا نکل گی سرکار مسلم مسطور تو دی کیوں رنیوں کو غلطی ہوئی سرکار مسلم ادن غلطی نہیں ہوئی تمہیں پانی بھی دیتا اللہ جانے میرے پترہ نکے پانی پچھے یا کوئی نہ مہت گلی دے چھوک مرحبا مرحبا مانگلے دعا جی قبول نہیں ہو دی میں گلی دے چھوک دے چھوک دا دھا نکل گی سرکار مسلم دی صبح ہوئی بسم اللہ شاہ جی صبح ہوئی میکی میں پڑا ہاشمی شیر انج لڑی نام بازار جی میں نیٹ تے نظر آرے انج نہیں لڑے مصر کار مسلم شیر آئی ہاشمی انج لڑے جس کتاب چاہ شی شی میں پڑھے اتنے مارے مسلم نے کوفی گلیچ کوئی جا نئی لبدی جتے لاش تو بغیر کوئی جا ہوئے تے مسلم اپنا قدم راکھ لوئے اتنے مارے دوکھ نار ہاشمی شیر نو قید کتنے میں دوکھا پڑ گیا انہ خندق کھو دے بغار جڑے دور کھلو کہ مار دیا نہ پتھر جڑے دور بہیں کہ مار دیا نہ تیر جدا قید ہوئے ہاشمی شیر سارے قریب ان کے کوئی پتھر مار دائے کوئی تلوار مار دائے کوئی نیزہ مار دائے اتنے زخمی ہوئے مسلم ان ماریا کوفیاں سرکار مسلم ان کی انا کوفی عورتان مردان ان ماریا مسلم جو پورے عرب رال کے کربلا وچ عباس ماریا ساب تو چھوٹی قبر عباس دی ایم قید کر کہ دربار اچھ آخری جملہ میرا اک کمینا دے سلم اللہ الامیر ساڑے امیر نو سلام دے جدہ حاش میشیر سنے سلام اے تیرہ امیر میرے امیر دنا حسین قبر شاہ جدہ امیر حسین دی ماں کو بکیہ چھوٹ گیا مسلم میں تن گود چپالے آج میرے حسین دے دشمن آمیچ حسین امیر سڑی اے او دا میں تن بھائی دن ہا ہر کوئی دن امیر مسلم آگے میرے حسین غریب حسین بس ابن زہاد پریشان ہو گیا زمین کوفہ کم گئی آدھے جلدی کرو سر جدا کرو دار اللہ مارا دی چھات بکرام کمین دے ہاتھ تلوار آئے آدھے مسلم میں مار رہے تو مریم رہے کوئی وسیعت کرو سرکار مسلم مدنے پتہ ہی وسیعت واجب ہندی آدھے ہاں جاندان سرکار فرما ایک وری تلوار چاہ اے سامنے چوک وے بارا محرم نوی تھے کافلا سیا میرا پیغام سڑا وے بکرام دے تیرے پیغام کی میں سنا وائی دار الخلا بھائی تھے ہر روز کافل آند رہ اپنے گاولیں دی کوئی نشانی ڈسا سرکار مسلم آدھے میرا کافل آئی وکھر آئے انہیا نشانی آئی وکھریا ہو سر بکرام آدھے کیڑی نشانی سرکار مسلم آدھے نے ایک سانگ ہوتے ایک مام آل تی یہ تھے آس نب ہیں مین بھرائے ایسان کریں آم مین مسلم دے دینی آحالا تو سنائے جل آدھا دے کیڑی حالا سنائے تنو پتھر نال مار مار تنو تلو آر مار 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 تی ری تی آگ سٹ دے رہ گئے تنو تس مار آل جد تس آن سن آئے سرکار مسلم آدھنے کاف لے آکھیں آس پیاس آ مار آئے تس سفیر تنا تنا آئے آب آس آن آکھیں جردے ویلے تن باؤ کی تائے سیاد جل تلوار چاہئے سرکار مسلم دے لب پہ ہل دیں آئے آواز پیان دی آئے 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 میرا غازی بیرا آئے آئے میرا بہادر بیرا آواز حسین سنی آما مگال چاہیا ہوئے کوف آلے پاس موئے رو رو کے آد پہلے کلا پی آم آر آئے 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 آا آئے نکی میں اجازت ڈیو آ تیرے نال آ تیرے سہارت آ لیا آئی بیٹھی اے آواز آن دینے میں بھی علی دا پترا اللہ جانے کی رازے میرے سامنے ہجاب ہاتھ گئے میں ویدہ پیان دارو لما را دی چھات بڑی بلندے میں لڑ دا نہیں میں اگتھل جھولے کارباسا پاسے نالو آواز آئیے غازی میں بکیا چھوڑایا میں جدہ میری سیندہ جملہ ہے پاسہ دینے ہون میں ویندہ نہیں میری آواز مسلم تک پہنچا زہرہ دلال آدھے بول آباس آباس نے پہلی گل جڑی مسلم نال کی تیئے سان کے آماتہ نہیں بھول دی آباس ہی میں ماتم کر کے آدھے نے کوئی خبار ہووی دعا آباس ہی میں ماتم کر سکتا ہے آباس ہی میں ماتم کر سکتا ہے آباس ہی میں ماتم کر سکتا ہے آباس ہی میں ماتم کر سکتا ہے